موسیقی 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 کہ وہ کاشف ملک ہے جب ان کا چہرہ سکرین پر ہوتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ ویڈاکٹر ہیں جو آپ کو اس سکرین باتا ہے ایسی ہے کہ آپ کیا دیکھیں کہ مجھے کچھ چینل میں تو اے بی سی ڈاکٹر بھی کھا جاتا ہے تو اللہ شکر ہے لوگوں کو پسند آیا ہے ایک چلی زیشان یہ بات تھی کہ میں نے سوچا کہ ہم چونکہ یہ بات تھی کہ ہم چونکہ ملک کو ڈیل کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کو عوام کو کیوں lihat ان کی رہستو یقین کیоль پیدا کریں کیونکہ ہر کوئی کسی دوکٹر پاس نہیں جا سکتا ہر کوئیش دوائیں یا فیس افورد نہیں کر سکتا کچھ گھریلو چیزوں سے کچھ 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 کچھち تب معلوم دوز سکتا ہے اس میں اب کہا میں کوئی توانی کوئی حمول کرداتا ہوں نہها میں ا fizی حرید جوازی آنے حكیمی میں یا دکٹر ہوں تووں نے آگینک چیزوں سے عئرمنم دمائیں اوپوٹ سے سکتے ہے لیکن کچھ چیزوں سے آپ لے کر اسکن بہتر بال بھی بہتر کر سکتے ہیں ناپون بھی بہتر کر سکتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو آئیں زنیا میں کسی کو ہلپ کر کے چلے جائیں تو وہ یاد رکھتے ہیں اور سب کا جاریہ بھی اور ہمیں دعائیں بھی ملتے ہیں اچھا کاشف آپ کے بارے میں تھوڑا سمیں ہی بتانا چاہوں گا کہ آپ سے ملاقات ہوئی سکن ڈزیز کے بارے میں اور اس کے بعد سب سے دوست کی ہوئی پھر آپ ایف ایم چینل پر آئے اور گو تھوڑا جی آپ نے ٹی وی چینل پر موجود ہیں تینکیو فہر مچ فور تیٹ اور کہتے ہیں کہ آپ کو جہاں جہاں مجھے ہلپ کی ضرورت پڑی کاشف صاحب وہاں پر موجود تھے اور کاشف نے صرف ایک کال پر مجھے ریسپونڈ کیا کوششاری ہی ہوتی ہے نہیں موست ویلکم آئی نو کبھی کالس نہیں اٹھا باتا ہے کاشف ایک چیز میں پوچھوں گا کہ ماشا اللہ ترقی کی آپ طرف دام زینہ ترقی تر ترقی آپ حاصل کرتے چلے جا رہے ماشا اللہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو واتسپ نمبر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ چیزیں آپ سے واتسپ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر کبھی یہ ڈرنی ہوتا کہ میں واتسپ پر بتا دوں گا تو مجھے فیس تو نہیں ملے گی یا یہ اس چیز پر ایمان ہے کہ مجھے جو رب نے رسک دینا ہے وہ تو ملے گا دیکھیں اس کا تو ببکل مجھے ایمان ہے کہ جو رسک ہے میرا وہ مجھے ملے گا اور میخواہ سے جو برکت آتی ہے بیسے کی آج کل میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت کمار ہیں بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے پیسے میں تو آئی تنگ درسیوزلس وہ بیکار ہے آپ ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ کمائیں آپ کا کام صحیح چل رہا ہے برکت ہے بس کافی بھی اور دیکھیں حوث تو کبھی ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ہمیں کمپیر نہیں کرنا چاہیے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایک سے دوسرے کو اپنا مقابلہ کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا مقابلہ اپنے آپ سے کروں کل میں نے یہ کام کیا ہے تو آج میں یہ کام اس سے بہتر کروں گا میرے خواہ سے اس سے بڑا فرخ پڑتا ہے اور یہ بات ہے کہ میں صرف اللہ کا شکر ہے میرے خواہ سے دیکھیں گل شن میں ہے دیونی ہٹی پر ہے دیونی ہٹی پر ہے دیونی ہٹی پر ہے آزن تاؤن میں ہے میں یہ بات ہے کہ اس میں ہی بات ہے کہ بسکلی میں لائکتو بیمیر خواہ سے موٹی ہے بسکتا ہے میں نے اگر آگیا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آئیں کچھ کام کرنے کچھ ہلپ کرنے وہ ایک اچھی کوئی مشورہ ہوتا ہے یا کوئی ایک دکٹر لیکن میں ابھی شجھ سوچتا ہوں کہ ہم جانچے ہی ملتے کرونے گا کہ اگر دوبارہ سنگی ملے تو میں دوبارہ دکٹر مرنا چاہوں گا ہمارے لگے لگے بینکرفانے کی حلіш ہے بینکرز، ٹیچرز، یہ سب ہلپ کرتے ہیں لیکن دعی دعا بیمار آدمی کی کا کوئی نے مل بدل ہے کاشف ایک چیز میں یہ کہوں کہ کاشف جیسے آپ کو کہا تو اس کی گارنٹی میں آپ کو دوں گا کہ آپ کی عمر دن بے دن بڑھتی اور یہ دن بے دن کم ہوتا گی یہ اور مجھے مجھے یہu کیا ہے دیکھتا ہوں یہ سوالی میں اپنے سے ہی کوئی دیکھتا ہوں اور ان کے لئے알ام ٹھیک ہے فرنوز زیادہ چاہتے ہیں اگر آپ فیسے سوف ساقت کسrend گھرے پن سے زیادہ سب سے مجھے دل کرشی بہتر آئے کھر سب سے خطر و سب سے اللہ نے کمپلیکشن دیا آپ کو اسی کو ایوین رکھنا چاہیے آپ کو بتا ہے کہ میں چھوڑتے آسان سے ٹوٹکے بناتے رہتا ہوں اسی بات پر ایک بڑی آسان سی دلکچ کریم بنائی آپ لوگ کے لیے اس کا نام ہے دال سے دودھ ایک چمچ لام سے لیمو رس آدھا چمچہ اچھا کلون جی ایک چھٹکی ایک چھٹکی کلون جی کی ویلیو آج ہم سب جانیں گے اور شین سے شہد آدھا چمچہ اچھا یہ خیال رکھیں کیونکہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ کی سکرین پر کہ میں نے جتی کونٹیٹی لکھی ہے اتنا ہی یوز کیجے گا کیونکہ یہ ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا اعتیات ہمیشہ بہتر ہوتی ہے تو میں سب کو گوں گا جب کریم اس کو مکس کر لیں تو اس کو یہاں پہ گردن کے پاس پیچ ٹیسٹنگ ضرور کریں یہاں پہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں کہ لالی خارش یا جلن تو نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو آوائٹ کریں اگر لوگوں کو شہد سے آلرژی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ شہد کی جگہ ہے شہد کی جگہ ہے لیکن اس کا بڑا اچھا آتا ہے اس کا طریقہ یہ کہ رات میں جب آپ کچھنے کام سے فری ہو جاتے ہیں اور آدمی کام سے فری ہو جاتے ہیں اور یہ کریم لگا کے آدھا گھنٹا ویٹ کریں پہل پیچ ٹیسٹنگ کریں اور پھر اس کو پلین واتر سے اس کے بعد کوئی آپ سابون یا فیس واتر سے جو سو جائیں تاکہ اس کے جو انگریڈینٹ سے دودھ ہے لیمو کا رس ہے شہد اور کلونجی ہے وہ آپ کی سکن میں رہے رات بھر اور وہ آپ کا کافی گلو کی زامن بنے گا ٹھیک کاشم ایک سواد میرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کان کے پیچھے اچھنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی خارش نہیں ہے کچھ بھی نہیں لیکن ریڈنس ہلکی ہلکی آری پھر وہ ایلرژی ہے نکھی نموالی بات ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہی ہو نقصان نہ ہو اور چہرہ یہ سینسٹیو اسیو نا تو چہرے پہ تو میں بالکل کوئی رسلی نہ چاہتا ہوں یہ چونکہ ہمارے ان ویورز کے لیے ہمارے ان جو عوام ہیں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ کو بتایا آپ کا چینل پورے پاکستان میں جا رہا ہے ماشاءاللہ تو جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کی کچن کی چیزوں سے چیزیں لیکن پلیز جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کو ضرور فالو کریں وہی رائٹ طریقہ ہے اس میں ہی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ہی بتا دوں کہ آپ کو ہلکی ہلکی فائدہ کم سے کم 20 سے 25 دن میں دکھے گا اور ہلکی 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 امپروومنٹ صحیح صحیح عوام کی ایک ایک ماشاءاللہ آپ کا فیئر کمپلیکشن ہے تو کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دار کمپلیکشن والا بندہ جب آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جیسا بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے لیکن انسان کے اندر اقریب ہوتی کہ میں بھی گورا ہو جاؤں تو ایسے بندوں کو پھر کسا ہے میرے کچھ فرینڈز ہیں جو کمپلیکشن اتنا فیر نہیں ہیں میں کوئی بولتا ہوں کہ آپ use کریں لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے انسلامی بات بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بات کورا کالے کی نہیں ہے بات دلکش والی بات آپ کی سکن اچھی لگنی چاہیے کیاڈ آف مطلب والی بات ہے لوگ سمجھتے کہ ہم کوئی آسمان سے اترے میں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ بہت ریل لوگ ہیں ہم جو ٹی وی پر آتے ہیں میں نے خود اپنی بابات دوں آپ کو اپنی بابات دوں میں نے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرائے میں یہاں میں نے فیلرز اگوائے میں یہاں پہ میں نے لیزرز کروایا یہاں پہ ہائی فو کروایا ہے تو میں اپنی ٹیٹمنٹس بھی کرواتا رہتا ہوں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں کیونکہ نہیں بتاتے جو وہ زمانہ چلا گیا کہ نیچرلی خوبصورت تھے آپ دیکھیں سنلائٹ ہم سب کا بہت سٹریس فول ہے تیسری بات یہ کہ انتہا سے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ہم سیڈنٹری لائسٹیل ہوگے ہم وہ مطلب ایک سائز جم وغیرہ نہیں کرتے تو میں اپنی سکن ہرن نیلز کا خیال کرنا چاہیے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کی سکن ہرن نیلز آپ کی بہت ساری اندرونی بیماریاں بتاتی ہیں اکسے ڈاک سرکلز کے لوگ کا جب میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو سب کو ہیموگلوبن کی کمی آئی انیمی آیا بال ٹوٹرے ہیموگلوبن کی کمی ہے آپ کا ویٹ لوس ہو رہا ہے ویٹ گین ہو رہا ہے تو تھائرویڈ کا پرابلم ہے باڈی میں خارش ہو رہی ہے آپ کی سکن پر ریش پڑھے تو ڈیابیٹیز ملائیٹس ہو سکتا ہے تو آپ کا سکن جو ایک آئینہ ہے جو آپ کو اپنی اندر کی پرابلم بتا رہے ہیں تو میں بلڈ ٹیسٹ کر رہا تو آپ کو بتا ہی ہوگا میں بڑا انویسٹیگیٹیو ہوں اس سے مجھے بھی سکون مل جاتا ہے اور پیشنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں کوئی انٹرنل پرابلم ہے تو اس کو سولف کریں گے پھر آگے جا کے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اچھا کاشف ایک چیز یہاں پر مجھے یہ بھی کلیر کرنی ہے کیونکہ دیکھیں مارکٹ میں بہت زیادہ پروڈکٹس آویلیبل ہیں اور بہت ڈیفرنٹ رینجز کے ساتھ ایک کریم آپ کو پانچ سو روپے کی ملتی ہے اور ایک کریم پانچ ہزار کی بھی ملتی ہے اب تھوڑا سا لوگوں کو یہ ڈیفرنس بتا دو کیونکہ لوگوں کے ملتی ہے کہ وہی فاملہ ہے وہی سب کچھ ہے وہ ہمیں پانچ سو ملتے ہیں تو پانچ ہزار والی کی طرف کیوں جائے اور بیسے بھی جو آج کل جیسے پرائزز ڈی با دے آپ کی پرائزز ڈی با دے تو مہنگائی بڑھے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے شوز کو فالو کریں انگریڈینٹ ضرور پڑھا کریں اگر جس کریم کے اوپر انگریڈینٹ نہیں لکھے ہوئے ہیں کیا چیزیں ہیں وہ کافی حد تک غلط ہو سکتی ہے جالی کریم ہو سکتی ہے جو جنوین ہوتے ہیں اندر کیا 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 ہے اگر سنبلوک ہے اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوں گے اگر آپ کا فیس واش ہے اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوں گے تو یہ چیز آپ کو ایز آن لوکر یا ایز آن لوکر یا پرچیز جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہماری عوام خرید رہی ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھنا چاہیے ان کا حق ہے کہ وہ کریں کیونکہ میں نے ایک اور شو کیا تھا جو کہ لپسٹک آپ کو بتا ہے بہت سستی بھی آرہی ہیں اس کے لئے لوگوں کو بڑی ایلرژیز ہو رہی ہیں ایک بہندی آرہی ہے ایک ہیڈ آیا ہے جس سے لوگوں کو خارش ہو رہی ہے پورے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تو بیسیکلی پیسے کی بات بکل آپ صحیح کہہ ہیں لیکن اگر آپ کو پیسے کا اتنا پروپلم ہے تو اس سے اچھا آپ جو ہم آپ کو ٹوٹ کے بتا رہے ہیں وہ سب سارا سیف ہے اس میں آپ کو ریزلٹ ٹائم ملے گا لیکن آپ کو ہو جائے گا لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ بہت پہنگی لیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہے بڑی مزار باز میں بتا ہوں اپنے ویوورز کو کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فورین پروڈکٹس ہمیں لکھے ہیں میں کہاں نو فورین پروڈکٹس فورینرز کے لیے ہمارا لائسٹائل ہمارا جو ایک اتماسفیر ہے جو ہمارا جو وہ ہے وہ گرمی کی طرف ہے وہاں پہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ ڈرائے سکن والے ہیں ہم اوئیلی سکن والے ہیں تو ہمیں تو ہماری لوکل پروڈکٹس ہی سوٹ کرتی ہیں صحیح افکورس ان میں بھی رینجز ہیں لیکن یہ لوگوں کا ایک کمپلیکس ہے کہ ہم تو باہر کی پروڈکٹس کریں گے تو اسی سے ٹھیک ہوں گے وہ پانک چھ ہزار کی ہوگی اور ڈیزلٹس نہیں آرے تو میں کوئی یہ بدا جاتا ہوں کہ دیکھئے آپ اگر باہر رہ رہے ہیں تو باہر کی پروڈکٹس کریں صحیح ہمارا لائف سٹیل ہے ہمارا لائف سٹیل ہے آپ کو باتے ہیں ایک بہت ایک بہت ایک ملتی ویٹیمی آتی ہے جو باہر کیا لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں نے رسیچ کی اور ہم نے اور دکٹس میں مرکے کیا اسے لوگوں کا بلد پریشرہ ہائے ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنی زیادہ سٹرانگ تھی اب دیکھیں ہم لوگوں کا لائف سٹیل ہے ہم ماشاءاللہ ہم بڑے ہی شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں درائیورز ہوتے ہیں میڈز ہوتے ہیں سرونٹس ہوتے ہیں ہم لوگ میں سے شاید کسی نے اپنے بردن یا کپڑے دھوئے ہو زالتر کی بات کر رہا ہوں اس پیشی میلز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا فیمیلز بھی کیونکہ ہماریا جو ہیلپ ہے وہ بہت ریزنبل پرائیس پر مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے ان کی بھی ہلپ جاتی ہے ہماری بھی ہلپ جاتی ہے تو ہمیں عادت نہیں ہیں وہاں پہ ہم سب کامپ اٹھ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھاگا دوڑی ٹائمنگ یہاں پہ آفس ٹائمنگ گافی ریلیکس تھے مذہب دیکھا جائے تو جو لوگ باہر رہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں آپ کی بھی سب کہتے ہیں پاکستان میں لائف تو شاہانہ لائف ہے کہتے ہیں موجے موجے ہیں موجے ہیں تو اسی حساب سے ہمیں ٹویٹمنٹ بھی دینا ہے ہمارے ہاں سن لائٹ کا جو انٹنسٹی ہے وہ الگ ہے پیشنٹ آنا پڑے گا آپ کی لائف سٹائل میں بجٹنگ ضرور دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کو کتنا بجٹ ہے کیونکہ وہ خرید سکے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں اگر ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بہت مہنگا نسخہ دے رہے ہیں اور پھر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو زیادہ برا ہے اسے اچھا میں اس سے بجٹ پوٹ لے دوں گا آپ کہتے ہیں ٹو تھاؤزن ہے یا ون تھاؤزن ہے اسی حساب سے ہم ان کا ایک نسخہ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو آسانی بھی ہو جائے سایڈیسفیکشن بھی ہو جائے کیونکہ دیکھیں اصل میں بات ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں کی ہلپ کرنا آپ کو بتا ہے کہ میں بہت فری کیمز بھی کرتا رہتا ہوں کافی چیزیں کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی تو اس کے لئے ہم بہت آسان آسان چیزیں ہیں یا ان کو اس میں کچھ ٹوٹکیں بھی بتا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کے گھرب کے آپ یہ چیزیں لے لیجے لیسے ملتانی مٹی کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہے بہت زبردست ایفیکٹ ہے آپ کی سکن کے اوپر سستی مل جاتی ہے بہت یہ کہ جنوین مل جائے آپ کو تو یہ سب چیزیں آپ کو بات ہلپ کرتی ہیں لیکن میڈیکل کی چیزیں ہی ہوتی ہیں آپ کی کریمز اور جو یہ ہیں یہ آپ کو تھوڑا سے جلدی ایفیکٹ کرتی ہیں اور پھر یہ آپ کو ڈیزلز بھی اچھے دیتی ہیں تو آپ کو جو سوٹ کر رہے آپ کے لائف سٹال کے لیہ سے اسی حساب سب کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں جو کہ کم آمدنی میں گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دلکش لگے اور وہ اپیرنگ اس کی بہت اچھی ہو کہ شخص یا فیمیل یا میل یہاں سے گزرا اب مجھے بتاؤ کہ جو نورمل کلر پہ ہیں جو میرے کلر پہ ہیں وہ گورا ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے minimum amount سے کتنا وہ start کر سکتے ہیں اور کتنے time میں ان کا رنگ اچھ ہو جائے مطلب یہ کہ ان کا کمپلیکشن تھوڑا سا لائٹ ہو جائے تھوڑا سا اپروفمنٹ جائے اس کے اندر دیکھیں ان کو ایک وائٹمن تو میں ضرور سٹارٹ کروں گا وائٹمن سی ضرور ہوں گی وائٹمن سی آپ کی سکن کو بہت دلکشی دیتی ہے ساتھ ساتھ ایک sunblock مطلب بنا لیجائے ابھی ہم دیکھیں آپ کے سٹوڈیو سے بیٹھے میں انڈور پلیوشن ہے اکثر لوگ کہتے ہیں sunblock ہے ہم تو دھوپے نہیں نکلتے which is a wrong concept it's a protection block جو آپ کو help کر رہا ہے انڈور پلیوشن سے بھی اس پیشی وہ لوگ جو گھر کے اندر ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور باہر تو جا رہے ہیں ان کو ضروری لگانے ہیں اچھا یہ کریں فیس واش یا آپ کا ایک sop ہے جو آپ کی skin type بہت اچھے اچھے آرہے ہیں میں اقوردنیو پیشنس need and skin type لگا لیا کریں یہ آپ کو بات help کرتے ہیں low budget میں بھی ہو جاتا ہے high budget میں بھی ہو جاتا ہے لیکن والی بات ہوتی ہے آپ کا ہم پیشن کو پہلے کچھ پیشنٹ کھراتے ہیں کچھ پیشنٹ سوچ کر آتے ہیں کہ ہمیں دس زن مین گو رہا ہونے ہیں لیکن unless الانتے ہیں میں میں لگاتا ہوں لیکن پیشنن کو پیشنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ 100% ڈیزلٹس نہیں ہیں کیونکہ کارنٹی بہت بڑا ورڈ ہے آپ کو بتائیں نا بہت ساری گلوٹا تھیون کپسول آئی ہیں جس میں ترمید ہے ویلت تھیون ہے یا پری کارس کپسول ہیں مارکت میں ہیں لیکن میں اس میں پرگنٹ لیڈیز کو یا نرسنگ مدرز کو نہیں دیتا ہوں ویٹمین دی تیسٹ کراتا ہوں مجھے سف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے تا فائدہ نہ ہو لیکن نقصان کسی بھی سورت سے نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا as a doctor ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتا دیں اور گارنٹی بہت بڑا بڑا ہوتا ہے اور لوگ ہم پہ اتنا ترس کرتے ہیں الحمدللہ کہ ایک ایک بات آپ ہی یاد بھی رکھتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں which is okay which is their right اس وقت آپ پبلک فگر ہیں اس پہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انڈلیش میکس کہیں کہ when comes fame comes a huge responsibility تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے حسی مزاق اپنی جگہ لیکن جب آپ کسی کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں جیسے کھارے پانی کا بڑا مسئلہ ہے کھارے پانی کا بڑا مسئلہ ہے اس کو میں بتا ہوں کہ کھارے پانی بالٹی میں نکالیں پھٹ کری ڈال کریں لیکن ہمیں بہت ریالسٹک ہو کے سوچنا ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے ہمیں ان کی لائف سٹیل میں گزرنا ہوتا ہے اس میں جانا ہوتا ہے اور نکالیں اچھی صورت کریں یہ ایسے ہیں ہمیں بول ساتے ہیں کہ تولیہ اچھی چیزیں دھوپ آئے دھوپ آئے بسر تکیہ دھوپ میں ڈالیں اچھا ہوں میں بہت سکی بیز بہت ہ رہا ہے فنگل انفیکشنس بہت ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو از ایک ڈاکٹر بتاتے چیزیں ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے براک پر جائیں گے کہ ڈاک ساکھے ہیں پھر کارٹ سرکل ٹویٹڈ نہیں ہو سکتے دیکھتے ہوں پرگرم میری کامیابی اور جناب ویرکم بیک اور اسی کے ساتھ کاشف ملک ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف ہوں اور ہم سوالات نہ کریں ایسا کچھ بھی چینل نہیں کرتا کیونکہ جس چینل پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے سوالات کی ایک بوچھاو راتی ہے جن کا ان کو آنسر کرنا تھا کاشف کبھی کبھی تھکتے نہیں ہوں نہیں نی لیکی اور ہے کہ انیوں کا مہص من ادلة کو س perceکتے ہیں اور آپ کو 신� Nikki Manipa کیا کرتے ہیں کہ کوئی دواریں کہ ne church میں دائم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا رہا ہوں کیとem میں کاما جانا سا رہند منvideo و Ο üبgeh doo دست atual اور مجھے انجوائی کرتا ہوں empresa سے پیتے ہیں اور میں شبہ ما کلے کا باری ہے جب آپ کی بیوریر سے گولتے ہیں مجھے کنی کے لئے شرکرانت ہیں کیونکہ وہو scene کے بعد tem اپنے毋 shifts تھے اس کیونکہ خودائیں جب اللہ comigo ہے یہ ہے کہ میں نیمک کیا ہے چیز میں نہیں ہوں من مجھے کوئی مجھے جو ایک میں کوئی زندگی بھی قسمتہ ہے نہیں لیکن میری لپس کلر روزن دار کے لئے یہ سے تقلید ہوجود ہے یہ پر اکلے دور کے لئے کے لئے تک سوچا ہے اور وہ کیوں وہاں کسی تقلید ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سوچے تک سوچے بھی بھی؟ ایک examine لپس کلر مصرح گیاں یہ ایک ہوتے ہیں یہ بہت میں خلال دوسرا موسیقی ہے کہ ایک سوچا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک thyroids test کرائیے ٹھیک ہے T3, T4, TSH اس میں ہمارمونز کو دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں تھائرویڈ سے فیمیلز میں ہوتا ہے یہ ملز میں بھی ہوتا ہے جو ملز اچانک سے بہت دبلے ہو رہے ہوتے ہیں یا ویڈ بڑھڑا ہوتے ہیں ان کے لئے میں تھائرویڈ ضرور چیک کرانا چاہیے ایک تو وہ اب کرا سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کوئی چابستک آپ کو ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ڈاک کلر دے رہے ہیں لیپس کو پر اور بھی ریزن یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا ہیموگلوبین کم ہے انیمیا جس کے لیے آپ کو چھکندر کلے جی ساگ وہ سب چیز آدھا کھئیے یہ سب چیز آپ کو بہت خیف کرتے ہیں پروblem تب آتی ہے کہ جب آپ کے فیس پر بھی کالے نشان آنے لگتے ہیں جب آپ کی باڈی تھوڑی سی کئی سے لائٹ ہے تو وہ شو کرتے ہیں کہ کچھ انٹرل پرولم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے فیس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میرے لپس کا میری آپ کو ملچکی آپ کو بہت زیادہ رہتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اتھے مسئلہ ہو رہا گا نہیں نہیں میں دکھے آپ کو کہوں گا پنک لپس کے لیے آپ چکندر کا جوس لگائیے چکندر کا جوس آپ لگائیے لپس کے اوپر وہ آپ کو بہت اچھا ایفیکٹ دے گا بہت زبردست اور ارگانک ریمیڈی بھی ہے ویسے بھی آپ کو ہلپ کرے گا زبردست زبردست بات کرتے ہیں بالوں کی طرف کیونکہ کہتے ہیں کہ بال آپ کی شخصیت کا وہ اہم پہلو ہے جو آپ کی شخصیت کو یا تو نیگٹیب کی طرف لے جاتے ہیں پوزیٹیب کی طرف جاتے ہیں لوگ تھوڑی سے گنجے پان کی طرف جاتے ہیں لوگ اچھے بھی سویٹ بھی ہوتے ہیں ان کو لوگ اچھے بھی نیگٹیب بندہ ہیں غصے والا بندہ ہیں جن لوگوں کی بال جھڑ چکے ہیں ان کے لئے کیا رہے ہیں میڈے کاشا پیپاس بالوں کا یہ ہے کہ بال ایکچھلی پروٹینز ہوتے ہیں اور بال آپ کا آپ کی سمجھیں ایس یور کراؤن آپ کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اس کے اندر اس کی حفاظت ضروری ہے اور بالوں کو میں کاؤں گا ایسا ڈاکٹر کے پلانٹ کی طرح ہے پودے کی طرح ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کھانا ڈالنا ہے اس پہ ایسا ہمیں صحیح آئلنگ کرنی ہے آپ کے بال جو ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ باتا رہی ہے آپ کی تھائرویڈ آپ کا شگر لیولز آپ کا جو ہیموگلوپن ہے وہ آپ ضرور ریوز کریں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی میں خاص طور پر بار بار بتا رہا ہوں کہ بورنگ کا پانی آ رہا ہے بورنگ کا پانی نکال کے آپ اس میں پھٹکری ڈالا کریں پھر نائرہ کریں ایک اور چیز ہوتی ہے یہ لوگ گیلے بالوں میں بہت زیادہ بہت زیادہ بگرسلی بال بوف کرتے ہیں وہ آوائٹ کریں گیلے بالوں میں کنگا نہیں کرنا چاہیے آپ کی ڈائیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو پروٹین زیادہ کھانے آپ کو زیادہ تر دالیں کھانی ہے آپ کو لو بیا چکندر کلے جی ساگ یہ سب آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا فیملیل ہے لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں گنج پر ہیں تو میں بھی گنجا ہوں گا اس کے بہت اچھے ٹویکمنٹس آگے ہیں پی آر پی ہے میں کرتا ہوں کلینکس پہ اس کے بہت اچھے ڈیزل سے پھر ہیر ٹرانسپلانٹ تو افکورس ہے وہ بھی ہائیں کلینکس پہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہنا پڑتا ہے آپ ہر مہینے ایک دفعہ چیک اپ کرا لیا کریں کیونکہ ایک سا فنگل انفیکشن ہے اکسر لوگ کے فولیکولائٹس ہے کچھ لوگ کے بالوں میں کچھ کرائیدار ہوتے ہیں جیسے ہم جوے ہیں کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں بچوں میں بہت کومنلی ہے لڑکوں میں ہو سکتا ہے ہائیجین بڑی چیک کرنی ہے تو اسی بات میں میں بڑی آسان سی ریمیڈی بنائی تھی تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کہتا ہوں اس کا نام ہی بالہیر سرم ہے بے سے بیٹرود جوس جو کہ ہے چوکندر کا پیس الیف سے الویرہ جل جو کہ ایک چمچہ ہے اور لام سے لیمو کا رس جو کہ آدھا چمچ ہے کتنا آسان ہے تو بال ہیر سرم یا آپ کے بالوں کے اندر آپ کو اس کو لگانا ہے شیمپو کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں پہ لگائیئے اچھا یہ خیال رکھے کہ آپ جب لگائے ہیں تو یہ آپ ضرور پتہ کر لیں کہ آپ کے بالوں میں خشکی ڈینڈرف یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اگزیما یا فولیکلائٹس تو پھر نہیں لگائیئے آپ کے بال نچول آپ کے سی ہی ہیں لیکن صفحی ہیں لڑکیوں کے بڑا پروبلم ہے آج کر بری تینسی میں ہوتی ہیں کہ بال لądھے نہیں ہیں اللہ نے کہتے ہیں کہ بال لمیو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں زیادہ لوگ بیف اور مٹن نہیں کھاتے صحیح وہ کہتے ہیں ڈبیو آتی ہے یا کیا ہوتا ہے تو میں بتا ہوں گا ہوں کہ یہ دات اللہ نے کیوں دیا آپ کو یہ دات دیا اللہ نے گوشت کو پھارنے کے لیے صحیح ہے فش کھائیے لو بیا ٹھیک کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے گوشت نو پرابلم آپ اس کو کمپنسیٹ کریے آپ اس کے اندر چکندر اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریے دہی دود دالیں بکوز بال اس پروٹین ٹھیک ہے بال آپ کی کافی حد تک آپ کی اندر کی ہیلتھ بتاتا ہے آپ کی جو اوبرال آپ کی جو ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہلپ کرتا ہے پھر میں کونکہ لوگوں کو کہ ری بانڈنگ یا جو آپ سٹریٹنگ کراتے ہیں وہ آوائٹ کرای ہے صحیح دیکھیں آپ کو اللہ تعالی نے جس طرح کے بال دی ہے بال آپ کو پتہ ہے چاہ ٹائپ کے ہوتے ہیں سٹریٹ ویوی کرلی اور کنکی ٹھیک ہے جو آپ کو اللہ تعالی نے اسی کو ہی مینٹین رکھے صحیح یہ ایک سلوکو شوقت ہے سٹریٹ کر رہے میں ایک سلوکو دیکھے کہ باقاعدہ وہ اس طریقے لگا رہی ہوتی ہیں کہ ایک سوکت ہے کہ یہ سوکت ہے کہ یہ سوکت ہے یہ سوکت ہے یہ سوکت ہے یہ سوکت ہے ویوی ہی جو عام اگر میں پتہ ہے سوکت ہے ہی 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 اگر میں بچے اگر میں بچے باتا ہے کہ آپ چاہے لگا رہے کالوان جی اور کوفی کو ملا کر بلو میں لگا تو بڑا پیارا کلر رہت ہے ٹھیک ہے اس لائے اگر آپ جو بلو کو بہت ایکسپریمنٹ نہیں کرے ہمیں لوگا بلو کر رہے ہیں بالو آپ کو بتا ہے different different colors کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ فیشن کیلئی کریں گے تو آپ پیے پرائیس آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو نیچرل جو آپ کا لسٹر ہے جو آپ کا نیچرل ایک بالو میں شاین ہوتی ہے ایک وولیوم ہوتا ہے وہ کافی حد تک کاپرمائز ہو جاتا ہے اچھے کاشی مجھے باتاو کہ جو لوگ نیلے اور پیلے اور گلاوی بال کر رہا کر تو وہ اجیب ہی لگ رہتا ہے ہونسی میں تو دیکھ کر بھی تو میں تو کومنٹ کر دیتا ہوں تو مسلا یہ ہے کہ بھی ہنگا ہوسٹ مجھے تو کارنا بڑتا ہے تو مسلا یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ فیشن کیا ہے بسیقلی وہ چیز ہے کہ جو دیکھ رہی ہے یہ جو آپ پر اچھی لگتی ہے فیشن وہ ہے میں نے فیشن وہ ہے جو آپ پر اچھی لگ رہی ہے ہر چیز ہر کسی پر نہیں اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے اب جیسے مجھے پرستانی وائٹ شیرت ستی پاسند نہیں ہے لیکن جب میں پہنتا ہوں تو لوگ تعریف کرتے ہیں تو میں ضرور پہنتا ہوں کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا تو ای تنگ فیشن وہی ہے جو آپ پہ اچھا لگے آپ پہ کمفٹیبل بھی ہوں اور جو کہ ریالیسٹک ہو اور آپ کی ایج کے لحاظ سے بھی ہو اور آپ کے جس لیول پہ سٹیٹس ہیں اس لحاظ سے بھی ہو آج کل تھوڑا سا مجھے پرابلم یہ رہتا ہے کاشف جو ہمارے ینگسٹرز ہیں پہنی بھاتا ہے تو روکی CGP جو پہنی بھاتا ہے میں نے یہ جب گوز ہے تو بھائی ہی ہستند جب ترن ہوٹا ہے تو چفی کھ وقت یہ فطع دions اس برہ bil! اپنے من کا ا achتا روڑا حلی ہیں جو آپ نے آپ سے مال粉 Hamir پہنے اپریانی روک کرتے ہیں تو آپ ذکر کے بالان لم سے وہاں طرح لگا کہیں وہ لگے ان کے بھی اچھ humanity بہت ہروں۔ ، پہنی ترن ہوا بہت زارت و جان اس کے میقے بالکل ایک انا اسم و لئج کتا ہے لیکن فیڈا صرف مفتح ان دفعی تشکیب ہے اس لیها بہتoli ہے یہاں بہت خطرین ہے اس کو جانب کنید دیت سوال فیڈایا ہے خطرین ہے وہ کنید بہتبار دیا ہے ایسے اچھا ہے لوگم سوال کو اچھتا ہے کیونکہ کیونکہ ملت کے لئے ہیں میں اس نے اپنی پر اچھتا ہے لئے خطرین ہے ہم ساتھوں ڈایٹوں کو اچھتا ہے یہ تو پرسنیلٹی ویسی ہو نا آپ کی صحیح اور کیا ضرورت ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو وہ چیز اچھی لگے جو اچھا اچھی زور ہوتی کہ اگر آپ میں کسی کو پون نہیں کر رہا کسی کو میں ٹانٹ نہیں کر رہا لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں بھائی اگر آپ ایک گاڑی سے ہوتا رہے تو آپ کے بال سیٹ رہیں گے بھائی بچارہ بائیک پر رکشاہ چل رہا بارده بارده وropsکر جو تو آپ وہی چیز کہیں کہ آپ easily carry کر سکتے ہیں کاشی سے یہ کہ آپ کو برینڈ کونچس باری کیونکہ ڈاکٹر اور مسورد میکرم نہیں بلکل نہیں بلکہ بھی بیشتر نہیں ایک برونتوں کہ پرسنیل میں ایک روح ہاتھ سمپل ہوں ایک ایک اپنے پراتھا کھانے والا ایک آخر ڈاکٹر اور اوچه دوسلو بایک ، مجھے بہت پاسند کچھ میں بیشتر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی آپ کی اصلیت ہے آپ کو کیا ضرورت ہے شو کرنے کی جو آپ نہیں ہیں صحیح اور آپ یقین جانے ہیں کہ سچ بولنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے اور زبدیس کی ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو چھپانا نہیں ہے کہ سچ چھتا ہوتا ہے اچھا مجھے بتاو کاشف کہ کہیں آپ سپاٹ پر بیٹھے ہیں انڈا وراتا کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں تو اسہ کرتے ہو یا اٹھے ملتا ہوں سلسفی کچھوانے تو کچھوانے تو کچھوانے تو کچھوانے تو کچھوانے لیتے ہیں آپ کو بڑی مزیگی بات لگی کہ میں جاتا ہوں کبھی ہو ستا ہے کہ کچھ جگہوں پر لوگ نہیں پہچاندے تو مجھے ہوتا ہے کہ یار کیوں نہیں پہچاندے ہمارے ملت کرتے ہیں ٹی وی پر آتے لیکن یہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے شو زیادہ فیمیلز دیکھتے ہیں فیمیلز بہت پہچاندے ہیں یا میں دیکھتا ہے جو بزنسمن ہیں جو کہ 10-11 جاتے ہیں صبح وہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں مارننگ کا تو وہ اس میں ہمیں دیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کافی اچھا رسپانس ملتا ہے نہیں کاشف آپ لوگوں کو دیکھنے والے وہ لوگ ہیں سپیشلی آپ کو کیونکہ میں کافی فالو کیا آپ کو چیزیں کہ جو لوگ اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں نا میڈیا سائٹ پر آتے ہیں تو کیونکہ آپ کے لیے میں یہ اونر بولنا چاہوں گا مجھے کوئی پرابم نہیں ہے کیونکہ سچ بولنے کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے اور اسلام میں بھی یہ کہ آپ سچ بولیں کہ آپ کاشف بجٹ کے حساب سے چلتے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اگر فیس کالا ہے اور آپ پچاس ہزار روپے چہرے پر لگائیں گے تو بہتر ہے ورنہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر یہ چیز ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور میں دو دفعہ لیٹ پہنچا کہ کاشف نے ملے ٹائم دیا نہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی یہ نا کہ دیکھئے ہم لوگ جب ڈاکٹر بنتے ہیں بلکہ باری بات ہے سارے شوق کی بات ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ کی بات ہے اور الحمدللہ میں اونیر بھی کہنا چاہوں گا جو بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں پلیز یہ سوچ کے نہ بنیں کہ صرف یہ ایک بزنس ہے it's more of humanity یہ انشانیت ہے اور آپ کو جو میں بار بار کہتا ہوں جو آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں ڈائریکٹ لوگوں سے اور ہمیں تھوڑا سا فرق سوچنا ہے لیکن ہمیں اس لیول تک نہیں جانے ہمیں تھوڑا سا دل بڑھا کرنا پڑتا ہے جو کہ مجھے پتا ہے مشکل ہے آسان نہیں ہے میلی کہنا بہت آسان ہے کہ دل بڑھا کریں انسپیکٹ نہیں کریں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگ کی لائفز میں کے اندر جانا پڑتے ہیں آپ یقین جانے ہیں اللہم دلللہ آپ تو اتنا ایکسپیئرنس ہوگئے کہ اسپورٹ ڈائیگنوزز آتی ہے بتائیے کچھ نہیں تو اگر آپ صرف ایک فیس واشی دے دیں پیشنٹ کو اسی سے اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی اس کے لئے لیکن والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑی چیزوں سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے ایسے ہی ہیں کاشیف ایک چیز بتاؤ کہ اگر فرس کورو میں آپ کے پاس آتا ہوں میں نے آپ کی فی سپورٹ کر لی آپ نے مجھے بتایا کہ ٹین ہنٹی پر آپ کی چاریتی ہے اور آپ کی پانچ سو روپے آزم تاؤن والے ہسپیٹی ہے آزم تاؤن والے ہسپیٹی ہے سب سے مہنگا کونس ہے وہ ایک میں اونلائن کانسلٹیشن ہی کرتا ہوں اور دوہزار ہوتا ہے اور بھی ٹوہزار ہوتا ہے بڑے ہسپیٹلز میں بھی ہوتا ہوں میں مامچی ہوسپیٹل میں ہوں صحیح اشفاق مموریل ہوسپیٹل میں ہوں جو گلشن کا بڑا ہوسپیٹل اشفاق میں بھی اپنی فیس زیادہ ہے لیکن یہ جنون ہونا چاہیے نہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ٹین ہٹی پر ایک بندہ آتا ہے جہاں پر چار سو سب سے کام فیش رہتی ہے تو اگر وہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈوہزار میں نے دو ہزار روپے خرص نہیں کیا میں نے وہاں سے چار سو روپے دیا یعنی میں نے یہاں پر سونہ سو روپے بچایا تاکہ میں دوائی میں ایجسٹ کر لوں تو آپ اس کو دو ہزار والے ہی چیزیں جس طرح دیکھتے ہیں کی ہوتی ہے کہ جسٹس سب کے ساتھ کریں لیکن یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے رش زیادہ ہو جاتا ہے کچھ کلینک پہ تو میں توہر سے ٹائم کتھوہ سے دیکھنا پڑتا ہے اس کے لئے میں سے بھی یہ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سمجھاتا ہوں پرسکرپشن باقی میں کہتا ہوں کہ میرے مینجرز بھاہر ہیں وہ آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں گے تو پیشنٹ مائن نہیں کرتے سمجھ جاتے ہیں کیونکہ بیس تیز پیشنٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں تین گھنٹے ہیں وہ کپٹیٹ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا شاید میں جلدی کر دوں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو صحیح ڈیاغنوسز کر کے اس کی تشخیص کر کے اس کو صحیح ٹریٹمنٹ دیں زبا جاسی سی کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کاشف کے اگر کوئی برندہ نہیں ہے تو اس کو کلینک میں بھی توٹ کے بتاتے ہیں اور ایک چیز جو میں پوچھتا ہوا گیا تھا بریک پر کام کافی ہوتے بریک میں کرنے پڑتا ہے کاشف یہ بتاؤ کہ جو بھی آپ کے پاس کلینک میں آتا ہے اور میں بولتا ہوں کہ کاشف میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ مجھے فیس واش دے دیں میں یوز کر ستا ہوں کیونکہ میرے پاس دو ہزار کا بجٹ تھا اس کے اندر میں فیس واش میں یوز کر ستا ہوں میں پیش کر سکتا ہوں اور میں گھر کا رکشے کا کراہ دے سکتا ہوں اب مجھے سکن کو اچھا کرنا تو آپ وہاں پر بھی بائٹھ کے توٹ کے بتاتے ہیں آپ کہتا ہے نہیں توٹ کو کہ نہیں پیشن پر پوچھ لیتے ہیں تو پھر ان کو بتا رہتا ہوں ایک چلی میڈیکل ڈاکٹر کی ہونکے چونکہ ہر چیز ویڈلی ڈاویلی بلو ہوتے ہیں سنبلوک پورا بناوا ہے پادشان کی طرح مجھومتا ہے پیشنس کی آسانی ہو جاتی ہے افکر طواتا مہنگا پڑتا ہے ٹوٹکو میں میں یہ بات آئیتا ہوں کس میں طواتا ٹائنگ گا لیکن انشاءاللہ ڈیزلٹ آئے گا صحیح 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 اب چلی ہے کاشف کی طرح کاشف زندگی میں آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بنا ہوتا ہے دھولے کے علاوہ لیکن آپ وہ بچپن میں گیم سکیل رہتے ہیں کیونکہ جن بچوں نے انجینئر بننا ہوتا ہے وہ چیزوں کو توڑ خوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنوں نے گھرداری ہی سامال لیا تو وہ پھر گھر 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 گھل رہے ہیں آپ بچپن میں بچوں میں بانتے ہیں یا کوئی اور گھر گھلتے ہیں نہیں مجھے تیج کرنے کا بہتا ہے ایلوڑا تیج کرتا ہے ایلوڑا تیج کرتا ہے میں بھی 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 تیج کرتا ہوں نرسیng کو میں نے تیج کیا ہوا ہے میں میں نے زیولانisaہہ کے باری پانی ہوا کوئی دینٹ�وڤ rumہ اور ا Sanson کے لئے میں حام دینٹلümڈوڤ اور اسFrom我不 laTest ہم نے نےا Herns رسینڈا اور باتتا ہے اور میں لیا ازمم ہاں میں نے کیا ہے uttرو ڈسی با ہے ہم bili boiled دیگر سٹی چیلیہ مجھے جاتے ہیں وہ میں ایک سائنس کیا سائنس کی دولk جب پ был ب ling Красadian اور دیکھٹر نے کہا ہمیشہ مشکل لگتی تھی اور آرٹس کا اور دیکھٹر نے کہا ہمیشہ سے شوق تھا بچپن سے ہی تھا علم دلاللہ میں اچھا بچھا بچھا تھا تو میرے فادر بچھا تھا جنرل فردوس جگہ دے اور بس بھی کامیابی اگر آپ کہتے ہیں تو اگر میرے ابو زندہ ہوتے ہیں تو وہی کامیابی تھی لیکن میں اپنا بودا کامیاب نہیں سمجھتا لیکن خیرت تو جب انتر میں جب میرے ماں صفیت میں اچھا ہے تو میرے فادر بہت باری لبرل ان نے کہا کہ تم جنابی سکتے ہو تم ایمبی سکتے ہو بی کام کر کے اگر تم meadows دے تو انجنرین بھی جانتے ہو تو اس کی روش دیکھو وہ دلیا۔ اور میں داو سے ہوا آپ یقین جانے میں نے سو رکھ تو وہ بہت ساری منتیں مانگی تھی کیونکہ ایک ہوتا ہے نا فوکس ہوتا ہے اللہ نے بہت بڑی ایک چیز یہ تھی کہ مجھے ہمیشہ سے تھا کہ ٹی وی کا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آؤں گا لیکن یہ تھا کہ مجھے تھا شوق صحیح جب مجھے اوفر ہوئی تو مجھے پیلی اوفر کی مجھے پیلی اوفر کی مجھے اس میں ہی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کے اندر کا باتیں آپ تک رسٹکٹیڈ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے چینل کے تھوڑا یہ پوری ورلڈ میں پھیل جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی حد تک لوگوں کو آگہی دے سکتے ہیں بیسکلی آگہی کی بات ہے نا ساری کاشف میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں کافی لوگ اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیونکہ فیز بہت زیادہ ہے تو اب اگر کوئی بندہ میرے پرگرام کے تھوڑا آپ کی طرف آتا ہے چار سو روپے والی جگہ پر تو وہ میری بھی کامیابی ہے کیونکہ میں نے اس کو وہاں تک رسائی دی کہ کاشف مالک یہاں پر بھی ویٹت آپ یہاں پر ان سے کنسل کر سکتے ہیں نا ساکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چینل کے تھوڑا آپ کے پاس نون افورڈنگ پیشنٹ ہیں تو میرے پاس آ جائیں میں ان سے آپ کے پاس لے گے تو میں فیز نہیں بھی چارج کروں گے جزا کلا 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 بگ ڈیل اور ان کو ڈسکاونت بھی دے دیں گے بسکلی بھی باتی تیو پر ان کا مقصد یہ نہیں ہے. میں اکسر تیو پر بولتا ہوں کہ ہی 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 ہے اور ہی 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 آفورڈبلوں میں بہت مہنگے ہیں بعض افورڈبلوں میں بہت مہنگے ہیں جب میں دیکھے ہیں تو آجیب شاید ہوتی ہے وہی کہتے ہیں دکھاتے سائما ہے ایک وہ آجیب کان صاحب ہے کام کھرہاں بہتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پرابلم آجاتا ہے میں آپ کو اپنے کے لئے بتا ساتھا ہوں جیسے ایک ریپیو فیس واش آیا ہے جیسے اچھے ریزالٹس آیا ہے میرے پاس کافی تو اس طرح کے ایک ویلتی آن ٹیبلیٹس ہیں جو آپ کی گلوٹا تھے آن ٹیبلیٹس ہیں لیکن اس کی سب رسٹرکشنز ہیں ہم آپ کو اسے بتا ساتے ہیں لیکن آپ جب ہمیں If you use کریں آپ اس کے دوکٹر تو آپ کو پینچیٹی پہننی پڑتے ہیں لیکن آپ کو جب میل ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کاشف کیا پہننا پسند کرتا ہے شواقمیز محبا شواقمیز میں پاس اتنے شواقمیز ہیں فرائی دیکھر دین ہے میرا شواقمیز دی ہوتا ہے میں تو ہسپلی پہنکے جاتا ہوں کلینکس بھی پہنکے جاتا ہوں جب مجھے موقع ملتے ہیں میں شواقمیز مجھے بہنتے ہیں آپ کے جو دیز ہوتے ہیں 14 بھی پہنکے گذارہ آپ 16 بھی پہنکے گئے اد وید باہت ٹائم ہوگا وید شواقمیز لیکن میں شواقمیر اور سب سے بڑے بات ہے بہت ہی ایلگنٹ ڈریس بہت ہی کی ویدیسیت لکتی ہے بہت ہی بہت ہی دیزیب لگتی ہے بہت دیسینت لک بھی آتا ہے اور لوگ آپ کو سیریسی لی اچھی طرح لیتے ہیں اچھا اچھا کاشک بھی بتاؤ کہ کوئی ایسی خواہش جو بچپن میں نہیں کی، جو بھی دل چاہتا ہے کہ میں اور باس ש منتظری آلا بھی خیلوں کی اzon úسن با خیلوں کی این کے دوستان کہ جیزا ہے البچپن ہے میں جانتا ہے خواہدار سوچی بسیورگنے کا خرک ہے میں سوچی اور ہوں میں سوچ سوچ شکریہ کریں یعنی زیادہ کارو کیا یہ بیک ہی نہیں ہے بانجی جمپنگ ایک دیکھا خرک کریں بانجی جمپنگ کا خرکت کریں میں کبھی نہیں کی اگر فیچر کیا جب دکٹر کاشف ملک کو فیچر کیا جب پانجی جاپنگ میں جب آپ کو ملکو ہوں لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چلنجنگ ہے مزایت ہے جب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشا صاحب کو بولتا ہوں کہ میں اتنا سپورٹی نہیں رہا ہوں لیکن یا شکریہ ملکو ہوں کہ ضرور باک کئیں سب کریں جمیں جم کریں اگر میں جمجم پرسن نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور چیز سب سے امپورڈ چیز جو میں نے نوٹ کی آج کل سی شاہ کہ نیند آپ کی بڑی ضروری ہے بہت زیادہ وہ رات کے میں اکثر ٹی وی کے تھو بھی کہنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس کو اور ماباپ کو میں کہوں گا پلیز تھوڑے سے سٹرکت ہو جائیں بچوں کے ساتھ رات کو نو بجے موبائلز لے لیا کریں اور موبائل لک کر دیا کریں بچے صبح اٹھیں گے فجر کی نماز یا تحجد پڑھ کے پھر دن بھر یوز کریں جو رات کی جو کی نیند ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کو بے انتہا اور بہت بڑی نعمت دی ہمیں سبحان اللہ ہم جلدی نہیں سوتے ہیں ہم دیل میں سوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سارا آپ کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے سب سے بری بات ہے ہم بڑی ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر موبائل فونز اور ایفیکٹس ان یور سکن آپ کے ڈارک سرکلز ہو رہے ہیں دانیں نکل رہے ہیں بارڈ جھر رہے ہیں جو بلو لائٹ ہے وہ بہت بری ہے آپ کی سکن کے لئے تو یہ سب چھوڑی چیز ہوتی ہے جو میں بتانا پڑتے ہیں مجھے کہیں نہیں کہیں لگ رہے ہیں گھروں میں باپ کا روپ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پلیز وہ بہت ضروری ہے دیکھیں ماں تو ہوتی ہیں لونگ کیرینگ اور تھوڑی سی سیدھی بھی ہوتی ہیں تو ان کو بدو بنایا جا سکتا ہے لیکن باپ کا جو ایک رول تھا وہ مجھے کہیں مسنگ لگتا ہے باپ کا ایک روپ بہت ضروری ہے اور وہ ٹائم جو شیڈیول ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کشف کیا سمجھتے ہو کہ اس بات سے اگر میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ ماشاء اللہ ایک ویلون پرسنلیٹی ہے آپ کی لوگ آپ کو جانتے ہیں پاکستان میں نے دنیا سے باہر بھی امی ابو کے ہاتھ میں جی ایک دنڈا ہوتا تھا مجھے تو بہت ضروری ہے میں تو ابھی سوچتا ہوں کہ میرے ابو نے مجھے کم مار رہا ہے اور ماننا چاہیتا ہوں میں تو بہت ضروری بچہ تھا بات ممی نے مجھے ٹیک ٹاک بٹائی کیے اور یہ بہت ضروری ہے بکوز میں آپ کو سیاسی باتا ہوں کہ آپ کو اس سے آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے ٹھیک ہے اب ہم مارن زمانے میں آگئے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو ماننے کو توہ سا غرض سمجھتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو اسرٹیو ہونا چاہیے آپ نے میں سے کہا ہے آپ کو دینا ہے موبائل فون آپ اس کو کنفسکیٹ کر لیں یہ جو ہوتا ہے آپ کو ریالسٹک ہونا چاہیے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاٹنے کی ضرورت نہیں ہے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بس رولز بنا دیجئے کہ صبح آٹکے سب کو ناشتہ کرنا ہے نو بجے کا ٹائم ہے جب سب ڈینر پہ ملیں گے آپ کو جو کہ رولز بنا دیں گے اور ایک ڈسپلن ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن ہر این نیلز آپ کی سکن ہر این نیلز کی بھی خوبصورت ہوتے تھے وہ لوگ کرتے تھے اپنے ٹریٹمنٹس ایسی بات نہیں ہمیشہ سے ٹریٹمنٹس رہے ہیں ہمیشہ سے ٹریٹمنٹس رہے ہیں اب لوگوں کو زالہ زبود پڑھ لئے رات کو دن دن کو رات بنایا ہے پورا سکیدرین ریدم جس کو مائی میڈیکل لائنگویج میں کہتے ہیں وہ خراب کیا ہے اسی کے ساتھ کاشف پتا ہی نیچاللہ ٹائم ختم ہوگے پرگرم کا کہ جن لوگوں کی ہائٹ کم ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے نہیں یہ نیکس پرگرام کے لئے ٹاپک ہم آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ سے مناقات ہو کہ اپنا بہت خیال رکھے گا اور تھنکس فر کمیگ بلکل جناب میں بھی چاہوں گا اجازت ایک دعا کے ساتھ کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو نوبل پیشہ ہے نوبل پیشہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو لوگ کھیلتے ہیں انسان جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو خدا کے بعد آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے اور جب اس کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو پھر زندگی میں وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا ٹرسٹ ہے کہ بیسک کہتے ہیں کہ فنانیم آف آ لائف ہے کہ جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے بس اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کے کندوں پر نہ صرف اپنی بلکہ پوری قوم کی بھی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان